موسمِ گل یہ تیری زرد صحافت کیسی؟ موسمِ گل یہ تیری زرد صحافت کیسی؟ فول ماسوم ہے؟ فولوں سے سیاست کیسی؟ سلام نمستے سسترکال میں ہوں آپ کے ساتھ ہرچتہ مشروع اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز میل رویش کمار ایک ایسا نام اور ایک ایسا پترکار جو کسی پہچان کا مہتاج نہیں ہے لیکن حالات نے انہیں ٹی وی پترکار سے اب یوٹیوبر بنا دیا اور ٹی وی سے ستیفہ دینے کے بعد رویش کمار نے کوئی دوسرا چینل جوائن نہیں کیا لیکن یوٹیوب پر آنے کے بعد رویش کمار کی ایمیت کا احساس ہو رہا ہے بے مطلب کے مددوں پر چیکھنے چلانے کی عادت رویش کمار کی نہیں ہے وہ کیول گمبھیر وشیو پر بات کرتے ہیں وہ کیول گمبھیر مددوں کو دکھاتے ہیں اور ان کی ہر رپورٹ سرکار کے لیے ایک آئینہ ہوتی ہے من موہن سنگھ کے پردھان منتری رہنے کے دوران رویش کمار نے اپنے شو رویش کی رپورٹ میں کانگریس کی سرکار کو آئینہ دکھاتے رہتے تھے اپنی ہر رپورٹ میں کانگریس کی ناکامی کو دکھانے والے رویش کمار اس وقت بی جی پی نتاؤں کے سب سے پسندیدہ پترکار ہوا کرتے تھے لیکن جیسے ہی ستہ پریبرتن ہوا اور رویش کمار نے موڈی سرکار سے سوالوں کو پوچھنا شروع کیا اس کے بعد سے ہی منظر بدل گیا کبھی رویش کے دیوانے ہو چکے بھاج پائی رویش کا نام سن کر بدکنے لگے انڈیوی اپنے رہنے کے دوران رویش کمار نے موڈی سرکار سے سوالوں کو پوچھنے کا دور جاری رکھا جیسا کہ وہ من موہن سنگھ کی سرکار سے سوال پر سوال کیا کرتے تھے لیکن اس دور میں ستہ اور سسٹم سے انڈیوی کو کوئی ڈر نہیں تھا اس وقت انڈیوی پر خطرہ نہیں من رہا رہا تھا لیکن جب ستہ بدل گئی تب موڈی سرکار کے دور میں بھاج پائی کے سب سے کٹر دشمن کے طور پر رویش کمار کی پہچان بن گئی ہے رویش کے پرائیم ٹائم سے بی جے پی کے پروکتاؤں نے دوری بنا لی جس کے بعد رویش کمار اپنے پرائیم ٹائم شو سے بلکل اکیلے ہو گئے لیکن اس کے باوجود بھی رویش کمار نے سرکار سے سوال پوچھنے کا دور جاری رکھا رویش کا پرائیم ٹائم شو بہت ہی مشہور ہوا لیکن کسے معلوم تھا کہ ایک دن اینڈ ٹی وی کی سب سے مکر آواز بند ہو جائے گی خود رویش نے کبھی سپنے میں نہیں سوچا ہوگا کہ ان کا لال مائک ان سے دور ہو جائے گا لیکن رویش کمار نے کوئی دوسرا چینل جوائن کرنے کے بجائے خود کے یوٹیوب پر اپنا آنا زیادہ بہتر سمجھا رویش کمار ٹی وی پترکارتہ کی دنیا میں سب سے بڑے چہرے کی طور پر دیکھے جاتے ہیں برکھا دکت پونی پرسون باجپائی عجیت انجم ابیسار شرما اور کئی ایسے پترکار ہیں جنہوں نے ٹی وی کی دنیا سے کئی سال پہلے ہی توبہ کر کے یوٹیوب کو اپنی پترکارتہ کا مادھیم بنا لیا لیکن رویش کمار نے ایک تازہ انٹرویو سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے اپنی ہی پرانی ساتھی رہی ورشت پترکار برکھا کی کھچائی کر دی ہے اور ان کی تمام اپتیوں پر سوال اٹھایا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے نیتا گری کے راستے پر چلنے کے سوال کا جواب بھی دیا ہے اور خاص کر کانگریس جوائن کرنے کے سوال کا جواب بھی بہت ہی مکھرتا سے دیا ہے لیکن برکھا دت کے بارے میں رویش کمار نے جو کہا وہ ٹی وی چینل کے بھیتر کے ہونے والے آم گھٹنا نہیں ہے اس کے ساتھ رویش نے انٹرویو میں برکھا دت اور انڈی دیوی کے بیچ کی کڑواہت کو جاغر کر دیا ہے لیکن راجنیتی میں آنے کی سوال پر رویش کا جواب بہت ہی لا جواب کر دیتا ہے آخر کیوں برکھا دت کو رویش کمار نے دیا جواب آخر کیوں رویش تے کانگریس جوائن کرنے کے لیے پوچھا گیا سوال بتائیں گے آپ کو اور بھی بہت کچھ لیکن آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بھل آئیکن کا نوٹیفیکشن بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ بنا دیری ہماری ہر خبر آپ کو ملتی رہے لوٹتے ہیں آپ خبر کی طرف انڈی ٹی وی میں ڈانی کے انٹری کے بعد رویش کمار نے ستیفہ دے دیا اور اب واقعے کو ایک مہینہ ہونے والا ہے رویش کمار نے بی بی سی ہندی کے اوڈیے اپنے ایک انٹرویو میں برکھا دت کی کچھائی کر دی ہے اور کہا کہ میں خود سے کوئی بات نہیں کہنا چاہتا جس سے انہیں تھےس پہنچے لیکن مجھے یاد ہے کہ ایک بار انڈی ٹی وی میں رہتے ہوئے انہیں چکر آ گیا تھا میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر پرنو رائے ان کے تلوے رگڑ رہے تھے تاکہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے یہ میری آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ کیا ہے ان دنوں تو وہ وہاں مینجنگ ایڈیٹر تھی وہ ہی بتا سکتی ہیں کہ تب وہاں کیا ہوتا تھا دراصل انڈی ٹی وی میں اڈانی کے انٹری کے بعد سینئر جنرلسٹ برکھادت نے ایڈوٹ کیا تھا کہ میں کنفیوز ہوں کہ جب ایڈی ٹی وی میں مکیش امبانی کی تیس پیز دی استداری تھی تب سفری تھا اور اب اڈانی نے خیارید لیا تو ہائے توبہ مجھ گئی ایسا کیوں رویش کمار اپنے اس انٹریو میں برکھادت کے اسی ٹوٹ کا جواب دے رہے تھے اس انٹریو میں جب رویش کمار سے پوچھا گیا کہ کیا کسی بپکشی پارٹی نے آپ سے سمپرک کیا ہے یا چناؤ لڑنے کا اوفر دیا ہے تو انہوں نے انکار کر دیا رویش نے کہا کہ میرے دوست اور شب چند تک کہتے رہتے ہیں کہ راجنیتی میں آنا چاہیے آپ کلپنا کریے کہ میں لوگ سبح میں ہوں اور میرے سامنے وہ ہوں لوگ سبح تو کوئی نہیں کھرید سکتا نا لیکن کام وہی کرنا چاہیے جو آپ کے سپنے میں آئے میرے سپنے میں ابھی بھی ٹی وی آتا ہے رویش کمار اپنے اس انٹریو میں اس بات کا بھی کھلاسہ کیا کہ ان کے پاس بھی اینڈی وی کے شیئر موجود تھے جسے انہوں نے نہیں بیچا وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بھی اینڈی وی کے کچھ شیئر تھے لیکن میں نے اپنے شیئر نہیں بیچے اگر اس وقت بیچ دیتا تو شاید کچھ پائدہ ہی ہوتا صرف اس لئے نہیں بیچا کہ ڈاکٹر رائے کو کہیں برا نہ لگ جائے ایک چٹھی چھٹنے والے کو انہوں نے اتنا بڑا موقع دیا تھا اور اس کے پاس ایک موقع آیا تو پیسہ گننے لگا رویش کمار نے اپنے اس انٹیویو میں کہا کہ انہیں دوسری جگہ جانے کی کئی آفر ملے تھے لیکن انہوں نے انڈی وی نہیں چھوڑا اپنے اس انٹیویو میں رویش کمار نے کہا کہ اپنے فیصلے پر کوئی پستاوا نہیں ہے انڈی وی میں ستاش سال کی پاری کے دوران تمام ایسے موقع آئے جب انہیں بہتر آفر ملے انہیں زیادہ پیسہ مل سکتا تھا لیکن انہوں نے انڈی وی نہیں چھوڑا رویش کمار نے کہا کہ میں اور ہمارے تمام ساتھی پچھلے کئی سالوں سے منا کسی انگیرمنٹ اور سالری میں بڑھوٹری کے انڈی وی کے ساتھ تھے اور اسے بچانے کا پریاس کر رہے تھے رویش نے اپنے اس انٹیویو میں انڈی وی کے سنستاپک ڈاکٹر پرنے رائے اور آدھکا رائے کا بچواف کرتے ہوئے کہا کہ صرف ان کے آخری پتر کے آدھار پر نہیں کہا سکتے کہ وہ کوئی یہاں سے بہت پیسہ لے کر گئے ہیں یا ان کو کوئی بہت منافع ہو گیا ہے ڈاکٹر رائے پر تمام کیس لگا دیے گئے ہیں جو لوگ کبھی ان کے ساتھ کھڑی رہتے تھے اور سر بولا کرتے تھے انہوں نے اپنے چینلوں پر اسے کور کیا کم سے کم میں نے تو ان کے ساتھ ایسا نہیں کیا میں نے رادکہ روائی کو روتے ہوئے بھی دیکھا ہے چینل سے ان لوگوں کا بہت لگاو تھا دونوں بہت خوش تو نہیں ہوں گے حالانکہ یہ انٹرویو بی بی سی ہندی کی طرف سے لیا گیا تھا لیکن راجنیتی میں آنے کی سوال پر انہوں نے ایک یوٹیوب چینل سے کافی کچھ کہا ہے انہوں نے ایک یوٹیوب چینل سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ انو ٹی وی سے اسطیفہ دینے کی بات کالی سمیہ میں کیا کر رہے ہیں جب رویش کمار سے پوچھا گیا کہ کیا وہ آگے کانگریس جوان کرنے یہ راجنیتی کریں گے تو انہوں نے اس کا بہت ہی مکھرتہ سے جواب دیا انڈین ایکسپریس کے ویب سائٹ جنستہ.com کی اس کبر کے مطابق ایک یوٹیوب چینل پر چل رہے انٹرویو کے دوران رویش کمار سے پوچھا گیا بہت لوگ کہہ رہے ہیں کیا آپ کانگریس جوان کر سکتے ہیں یا کچھ لوگوں دوارہ یہ بھی کہا گیا کہ آپ بھارت جوڑو یاترہ میں شامل ہوں گے کیا آپ کی کسی راجنیتی پارٹی سے باتشیت ہو رہی ہے اس کے جواب میں رویش کمار نے کہا کہ ایسا آج سے نہیں ہے پچھلے پندرہ سالوں سے لوگ مجھے راجنیتی کی اور دھکیلنا چاہتے ہیں کئی بار لوگ بہت گمبیرتا کی ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کو اب راجنیتی میں آ جانا چاہیے رویش کمار نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اچھے سے اچھے لوگ راجنیتی میں آئیں اور اگر میں بھی جاتا ہوں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کیونکہ مجھ سے پہلے بھی پترگار راجنیتی میں جاتے رہے ہیں رویش نے کہا کہ میں ابھی اسی فیلڈ میں مجھے بہت کچھ سیکھنے اور سادنے کی ضرورت ہے راجنیتی میں تب جانا چاہیے جب آپ کو اندر سے لگے کہ ایک کام کرنا چاہیے تو لوگوں دوارہ کئی بار ان سے کہا کہ وہ جنتا سے اچھا سمباد کرتے ہیں اس لئے انہیں راجنیتی میں جانا چاہیے میں سمباد والی تاریف کو ہمیشہ جیم میں رکھ لیدا تھا مجھے نہیں لگتا ہے کہ راجنیتی میرا گیم ہے راہل گاندی کے بھارت جوڑو یاترہ میں شامل ہونے کی سوال پر رویش نے کہا کہ میں شروع سے ہی بھارت جوڑو یاترہ کو گمبیرتا سے لیتا آیا ہوں میں نہیں مانتا کہ یہ کیبل ایک فوٹو کھیچنے کے لیے نہیں ہے رویش نے بھارت جوڑو یاترہ میں شامل ہونے کی سوال پر کہا کہ میں بھارت جوڑو یاترہ کور کرنے کے لیے جو کر سکتا ہوں کروں گا لیکن شامل ہونے کے لیے نہیں جا سکتا یعنی رویش کمار کا راجنیتی میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور وہ آج بھی پترگارتہ میں بنے رہنا چاہتے ہیں شاد رویش کمار پترگارتہ میں رہتے ہوئے ستہ سے تمام سوال اٹھا سکتے ہیں جو ایک راجنیتی میں نہیں ہو سکتا بہرحال چلتے چلتے آکر میں آمیتہ پرسو رام میتہ نے بھی کیا خوب فرمایا ہے صحافت کو خریدا اہلِ زر نے صحافت کو خریدا اہلِ زر نے رہی اب سرکھیوں تیری نہ میری فیلال اس ویڈیو میں بسٹنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں ہمارے ویڈیو لنگ کو فیس بک ٹوٹر و ووٹس اپ پر اپنے رشتدار یار دوستوں کو بھی شیئر کریں اور بے باک نشپکش سوادندر پترگارتہ کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل ٹائمز میل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور ہاں بالائٹن گھنٹی والی بٹن ضرور سے دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن فورا نہیں مل جائے پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایک نئی کبر کے ساتھ ہرشتہ مشرا کو دیجئے اجازت جائے ہند تو دیکھ لیا آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک کیا ہوگا اور دوسروں کو بھی شیئر کیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں